مرحبا جانو آپ برگئے برگئے سیدنا مخدوم سمنانی نقی برقب ورزبان میں اپنا خراج پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ رب العزت فیضہ نے مخدومی سے سب کو فیضیاب فرمائے اور برگئے دنیا تک ہماری مسلوں کو بھی اس خانوادے کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور قبر خشن السرات اور قیامت کی والناکیوں میں بھی اس سلسلے کے مجرموں کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اس خانوادے کے برگئے ہی قضیب المرتبط شخصیت مخدوم الاولیاء مخدوم العلماء حضور شیخ عظم علامہ سید محمد اظہار شرفیر جیلانی علیہ الرحمنت ورزبان اللہ کے پر حبیر صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا اور پھر کہتے ہیں کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا یعنی مرنے کا ایک مقصد آپ بیان کرتے ہیں کہ موت بھی جو اچھی لگتی ہے نا تو وہ صرف اس لیے اچھی لگتی ہے کہ موت کے بعد حضور کا دیدار ہوگا اور ایک مومن کی یہی سب سے بڑی پہچائیں کہ وہ جیتا بھی ہے تو حضور کے لیے اور مرتا بھی ہے تو حضور کے لیے اس لیے زندگی پر امام عشق محمد عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاخ امام احمد رضا سان ساتھل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور یہ وہی ترجمانی ہے علیہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے یہ سنتے کہ کل عید ہے کل عید ہے تو سب خوشیاں منا رہے ہیں تو حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوشی اور ان کے اظہار خوشی کے بعد یوں فرماتے تھے کہ سب کہتے ہیں کل عید ہے یعنی خوشی ہے خوشی ہے عبدالقادم جنانی کی خوشی تو اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کر دنیا سے روانہ ہوگا تو ہمارا اور آپ کا ایمان یہ بہت ہی بڑی دیمکی چیز ہے اور ایمان ہی محبت رسول ہے اسی حوالات ایک جگہ پر یوں فرماتے ہیں اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسا وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور پھر آگے ملکر حضور محضور علماء فرماتے ہیں کہ ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سمو رنجو علم ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سمو رنجو علم کب یہ سرکار مدینہ کو گوارہ ہوگا کب یہ سرکار مدینہ کو گوارہ ہوگا اور کہتے ہیں کہ ہوں محتاج میں ہوں محتاج کرم تجھ سے ہیں فیضان کرم میں ہوں محتاج کرم تجھ سے ہیں فیضان کرم اب کہاں تیرے سوا میرا گزارہ ہوگا اب کہاں تیرے سوا میرا گزارہ ہوگا اور جب مقدر سے مدینہ میں پہنچنا ہوگا جب مقدر سے مدینہ میں پہنچنا ہوگا پھر تو عظمت پہ ملکی کا ستارہ ہوگا پھر تو عظمت پہ ملکی کا ستارہ ہوگا اور ہم سب کو ببا کے دوحل یوں کہنا چاہیے ابھی آگے اب کچھ گفت کو ایسی سنیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اس بات پر فخر کریں گے جو حضور مرتب العالماء کہہ کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں غلام ابنِ غلام ابنِ غلامِ سمنہ میں غلام ابنِ غلام ابنِ غلامِ سمنہ یہی رشتہ میری کا ہوگا یہی رشتہ میری پرشش کا سہارہ ہوگا اور ایک اظہار ہی کیا اس کی تلیحِ مشکل جس نے سرکارِ مدینہ کو بخارہ ہوگا جس نے سرکارِ مدینہ کو بخارہ ہوگا ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ جو رضو سلام کی نظریں پیش کروڑھائیں اللہ حمد صلی اللہ جسے کے طرح مولانا محمد بن معدن الجودی والکرم وعلا علیہ وصحابی وغالیٰ وسلم صلاة اللہ علیہ وصحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قریب ہی میں ستائیس اور اٹائیس محرم و حرام شریف کو اس سے محبت میں پاک بڑی شام و شوقت کے ساتھ بڑی دنیا جنیت میں بنائے گیا اور سینپڑوں لوگوں نے اپنا خیرات پیش دیا ہوگا محبت میں پاک حضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاندانی رید کے مطابق سینپڑوں لوگوں کو اپنے فیضان سے روازہ ہوگا اور اس وقت ہم پھر پاکہ ہم محبت میں اپنا خیرات پیش کرنے کے لئے حاضی رہتے ہیں اللہ حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خانوادے کو وہ شرف عطا فرمایا وہ عظمت کے عطا فرمائی کہ سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ یہ خانوادہ خانوادہ رسول بھی کہلاتا ہے یعنی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جو نسبت ہے اس سے بڑھتا اور شرف کیا ہو سکتا ہے تو اس لئے میں سب سے پہلی شروعا خانوادہ اشرفیہ جو حضور مخدم سمنانی علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے اس حوالے سے چند باتیں جو ہمارے اکرابدین نے اپنے اپنے زمانے میں اشارت فرمائی خاص کر کے حضور مخدم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بلادت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت سیجدنا سلطان صلاتی سید محمد عبراہی نور بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ رہے سمنان کے اور اس دور میں اللہ رکل مزت نے آپ کو یہ شان و شکت عطا فرمائی تھی کہ وہاں کے قربو جوار کے بڑے بڑے علاقے آپ کے زیر حکومت یعنی آپ اس پر سبطلہ فرماتے تھے اور اللہ نے خاندانی رید کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اعتقار سے بھی بادشاہت سے نوازا تھا اس لیے کہ شہزادہ اپنی کسی بھی حالت میں ہو تو وہ بادشاہی ہوتا ہے کیونکہ جن کا نانا سید الابیاء ہو جن کا جتے افجد سید الابیاء ہو جن کا بابا سید شہدہ ہو جن کا بابا سید سالحین ہو اور جن کی ماں سیدہ نساؤل عالمین ہو اب ان کا بیٹا بادشاہ نہیں ہوگا تو کس کا بیٹا بادشاہ ہوگا تو یہ حضرت سید ابراہیم دور بخشی رحمت اللہ اللہ نے ان کو یہ شکت فتا فرمائی تھا کہ ظاہری حکومت بھی یعنی پادشاہ ہی عطا فرمائی تھا اور آپ اتنے متقید پرہزگار اور حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ قرآن ہونے کے ناتے اور ولیہ کامل ہونے کے ناتے آپ کے اندر میں کئی مدرسے چلتے تھے یہاں تک کہ اور اتنے لکھائے کہ اُس زمانے میں اُس کی سلطنت میں ہزاروں کی قعداد میں اہلِ قلم مفتیانِ عزا موجود ہوتے تھے اور ہر مدرسے میں کموں بیش دوہزار کی تعداد دو مدرسے اُس زمانے میں جلتے تھے اُس میں سارا کا سارا وظیفہ علماء کا وہ اپنی سلطنت اور حکومت سے حدا فرماتے تھے یہ اُن کی شاہنِ شاہن تھا کہ اُنہوں نے حکومت کے ساتھ دین کو بھی اتنا وضبوط دیا لیکن ظاہر سی بات ہے جس کا بڑا حلقہ ہوتا ہے تو پھر ایک کمنہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آگے چل کر کوئی اُس کا وارث بھی بڑھا تو آپ کے یہاں بچیاں تھیں لیکن لڑکے نہ تھے بچے نہ تھے تو اس بنیاد پر آپ کے دن میں یہ بار بار خیال آتا ریویت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان السلاطین کوئی جب یہ فکر اور زیادہ لائک ہوئی تو بڑے بڑے درویشوں سے بڑے بڑے اولیاء سے آپ جا کر اس کی انتجا کرتے ہیں یعنی گموں پیش بچیوں کے جنب کے بعد بارہ سال فکر پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو یہ سنسلہ جو بند رہا نا تو اس میں اور زیادہ آپ کو مطلب احساس ہوا تو آپ نے بڑے بڑے درویشوں سے ملاقات کی یعنی اللہ واروں سے درویش سے مراد کو نہیں سمجھے ہیں جو آج کل مطلب وہ پھر تے خود سے مراد یہ نہیں کہتا آپ تو اعلی اللہ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ ہم درویش بھی اگر کسی کو مانتے ہیں تو زہر الدین قادری علی رحمہ کو مانتے ہیں ہم جب مانتے ہیں نا تو حضرت شاہ بھور بھی عبد الرساہ کو مانتے ہیں ہم جب کسی کو مانتے ہیں نا تو شاہ رسک اللہ کو مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو درویش بھی بات کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے مجھے ملاقات ہوئی اور بار بار انہوں نے یہ فکر کا جو احساس کھانا تو وہ پیش بھی کیا آخر کار ایک مرتبہ رات میں سوئے نا تو اسی سونی کی حالت میں ان کی قسمت کا سکارہ اور اہوچ پر ہوا کہ اسی رات میں رسول اللہ نے اپنے دیدار سے مالا مالا فرمائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اتا فرماتے ہیں اور جیسی حضور تشریف رائے نا تو آپ نے قدر قصی فرمائے اور حضور کے قدر قصی فرمائے کے بعد جیسی اپنی تمنہ کا اظہار کیا نا تو اللہ کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ فرزاد ابراہیم تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی چیز میں متردد ہو یعنی فکر مد ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اولاد کی خواہش رکھ رہے ہو جیسے ہی اولاد کی خواہش اور متردد رونے پر حضور نے یہ جملے ارشاق فرمایا تو اسی وقت آپ رونے لگیں یعنی حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ رونے لگیں اور روتے روتے رونے نے ارز کی کہ حضور یہ تمنہ کو میرے بارہ سال گزر گئے اور بارہ سال کے بعد آپ نے جب کرم فرمایا آیا تو یہ آپ کے سامنے میں نے اپنا دکڑا سنایا اور جب روتے روتے اپنا دکڑا سنایا تو اللہ کے پہلے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو بیلے گناہیت فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حضور کی واقعے سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے جتنے بھی دوکھ ہیں نا اگر کہیں سنوائی نہ ہونا تو کبھی دروشلی کی تصل کر کے عشاء کی نماز کے بعد کبھی سو جائیں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ آج بھی امت کا اتنا درد کوئی نہیں رکھتا ہوگا جتنا آج بھی امت خدرہ کے نیچے رہ کر رسول اللہ رکھتے ہیں یہ حضور کی شان ہے جو اپنی امت سے وہ پیار فرماتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علی کی اس نمز پر ہمیں حضور کی بارکہ میں فریاد کرنی چاہیے اور حضور آج بھی سنتے ہیں اسی کو امام کہتے ہیں کہ دور و نسلی کے سننے والے وہ قان قانے لالے کرامت پہ لاکھو سلام اور کہتے ہیں کہ ہم بکاری و قریب ان کا خدا اسے حضور نا کہنا ہی نہیں عادت رسول اللہ کی یعنی حضور پھر منع نہیں فرماتے حضور کی عادت میں یہ نا ہے ہی نہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حضور کی بارکہ میں کبھی یہ استغاثہ پیش کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں مقبول پاک کی مقبولیت کا ادازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے حضور نے خود آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دو بیٹے عطا فرمائے گا اور نام بھی عطا فرمائے گا کہا پہلے بیٹے کا نام محمد اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام فرمائے گا دوسرے کا نام عارف رکھنا اب یہ دو شہزادوں کی بشارت دی اور پھر فرمائے گا کہ پہلا جو فرزد ہوگا تو فرمائے گا وہ ظاہری حکومت بھی فرمائے گا یعنی باتچار فرمائے گا اور باتینی حکومت بھی فرمائے گا یعنی اپنے وقت کا وہ غفر آلد ہوگا اور یہ محمد پاک رحمت اللہ تعالی کی بلادت سے پہلے ہی حضور نے یہ بات کی نشانتی فرمائے گا آپ کی بلادت کے چرچے کے ساتھ آپ کے غصر آدم ہونے اور باتینی دنیا میں یعنی روحانیت کے بادشاہ ہونے کا اعلان بھی آپ نے خود ارشاد فرمائے گا اور وقتاً فوقاً ہم حضور محمد پاک رحمت اللہ تعالی کی حوالے سے ایسی بہت ساری باتیں روحانیت کے حوالے سے آج بھی سنتے ہیں جساں کے مشہور زبانہ یہ بات ہے یہ جن کے یہاں آج بھی بہت سارے وہ مسائح جو جنہت غرط علی بغیرہ سے تعلق کر رکھتے ہیں جس کو مطلب دنیا کی کوئی کافی چھوڑا نہیں سکتی تو آخر کار آج بھی لوگ جاتے ہیں تو حضور محمد پاک کا فیضان یہ ہے کہ ان کی درگاہ پر حاضری دینے کی وجہ سے اللہ ان جنہتوں سے کچھ شخص کو بچا لیتا ہے اور دوسرے نمبر پر جس کو ظاہری طور پر جلدار نکلتے ہیں جس کو ورس کہتے ہیں تو ایسے لوگ جس کو مطلب چپڑی کی بیماری کہتے ہیں یہ جب کئی دوکٹر اسے گناہ پھیرا کر فی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آج بھی انہوں والا ان کے حوض میں حصل شریف کرتا ہے تو اللہ کی شام دیکھے کہ ان کے در پر نکلنے والے اس پانی کی بردت یہ ہے کہ سالوں کی بیماری ایک حصل کی بنیاد پر اللہ اسے شفاہ کا فرمائے پر تو یہ آپ کا آج بھی روحانی درمہ لگا ہوا ہے اور اس کے سوا آپ کی روحانیت کا ایک حصہ یہ بہت مشہور ہے لیکن میں دو جملوں میں یہ بات ارس کرتوں کہ حضور مفضوں میں بات رکھتے اللہ اللہ تعالیٰ علی کہ موریدین اور معتقیدین کا حلقہ کم و بیش ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ صرف چار حصے جو آبادی کی شکل ہے جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو دنیا آباد ہیں تو چار حصہ اور اتنی آبادی باقائدہ کچھ مطلوب کے جو سمندر میں جس کو ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سمندر میں بھی آبادی ہے اور یہ دنیا کی یہ چار حصے کی آبادی سے چھے گنا زیادہ یعنی چھے گنا آبادی سمندر میں اس میں اکثر و بیشتر کی قادر میں اگر کسی کے موریدین اور معتقیدین ہیں تو وہ حضور مفضوں میں سمنہ کے موریدین ہیں اتنی کی حکومت سمندر میں بیتنی ہوگا اب ان کا روحانی دتباک اتنا زیادہ مشہور ہوگا یہ ایک بچھارت کی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچھارت کی آبادے سے میں نے آپ کے بوشت مزار دیا دوسری سمنگ اللہ حضرت کے زمانے میں ایک منصور قدرے ہیں جن کا نام حضرت کے باری سے فارق آ جاتا ہے جو بہت ہی مستان ہے اور ان کی بھی مضاقات سبھی ہیں اب اسے آپ کو دلدادہ لگا لیں کہ جو حقیقی مستان ہوتے ہیں نا تو وہ حقیقی مستان کبھی بھی غلماء پشائی اور سادا سے نفر بنی کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مستان مل جاتا ہے جس کو لوگیوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے اب ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ تو ہمارے اصلاف نے جو نشانیاں بتائی علاواتے بدل اس کی بطابی فیصلہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے لیکن اب جو عوام فیصلہ کرتی ہے نا تو پھر وہ مستان سے جب کوئی مولانا ملنے جائے نا تو ایسا بھولتے ہیں کہ یہ طریقت والا ہے یہ مسائل جو ہے نا وہ کبھی کبھی لوگوں کو اُلچا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مستان کا بھولت ہوتا ہے اور مستان جو مولانا کا بھولت ہوتا ہے میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ وقتوں میں پاک کے والدے بہترم ہیں جو اپنے وقت کے والیے کامیر ہیں ان کے زمانے میں بھی باقاعدہ ایک مضبط ہے اور وہ بار بار ان سے والی ہاں ملتے محمدتی ہیں ایک پردب اچھا خاصا امدتا ایک پردب اچانک صبح صبح جو آپ کا خاص حجرہ کا اس میں آپ اور آپ کے اہلیہ یہ دونوں مسلح پر ہی بیٹے ہوئے تھے اور ممرات میں مشکول تھے جو وضائق تھے اس میں خجر کے بعد جو مسئل کو کٹتے ہیں اس میں مشکول تھے تو اچانک وہ بھی اندر داپل ہو گئے اور جیسے اندر داپل ہوئے ہیں تو دریافت فرمائے آپ نے کہ ان کو کس میں اندر آلے جائیں یعنی خاص حجرے میں آپ داپل ہو گئے پردب اچھا خاص حجرے میں آجائے تو دریافت فرمائے جد لوگوں سے پوچھانا ہے کہ ان کو کس نے آنے دیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ دروازے سے نہیں آئے یہ اپنی دوحانی قاتل کے ذریعے اندر داپل ہوئے یعنی یہ کسی دروازے سے داخل نہیں ہوئے یعنی ان کو کس نے داخل نہیں کیا وہ باقید آپ کی دوحانیت کے ذریعے وہ اندر آلے جائیں تو پھر اس کے بعد آقا پیدا ان کے احنام کے لئے پڑھے ہوئے اور اس کے بعد ان سب تھی مسئلت کر بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد ایک لہزے کے لئے وہ مجزود خامل سمجھ اور جس ہی آپ کو دیکھا کہ آپ حضرت سیجید ابراہیم احمد اللہ علیہ مصدوب کے سامنے حضرت کے سام پڑھے ہیں حضرت شاہ ابراہیم احمد اللہ علیہ جو مجزود تھے انہوں نے بادشاہ سے یعنی سلطان سیجید ابراہیم سے کہا کہ بادشاہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنے عدم سے پڑھے ہو اور میری طرف اتبجے ہو تو کیا اولاد کی خائش رکھتے ہو یعنی یہ اولاد انہوں نے اس مسجد نے کہا اب جیسے ہی یہ کہنا کہ اولاد کی خائش رکھتے ہو بادشاہ نے کچھ ہو کر عرصدیا کہ آپ تو حاکیم ہیں اگر انہیں کرے ہیں تو بڑی پہنپانی ہوگی یعنی جب یہ بات اولاد کی خائش پر یہ عرض کیا نا تو پھر فرمایا اس کی قیمت زیادہ ہے یہ کس نے کہا وہ اللہ والے جو مجزود تھے اس کی قیمت زیادہ ہے کہ بسرے عجوبہ روزگار تم کو دوں گا یعنی ایسا بیٹا دوں گا جس پر مطلب دنیاں تاجب کرے گی ایسا روحانیت بارا بیٹا ہوگا تو تاک قیمت زیادہ ہوگی یہ عرض کیا جو حکم ہوگا وہ حاضر کر دوں گا اس کے بعد بادشاہ نے چند بیرہم لے کر جو اس زمانے میں اشرفی جو تھی نا وہ اپنی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جیسی یہ پیش کرنا تھا تو خوش ہو کر کھڑے ہوگئے کہنے لگیا ابراہیم کو تم نے جلدے دیا اور مفتوں میں بیٹا لے دیا یعنی جلد ویسے یعنی ایپ ڈیوائیت میں لکھا ہے کہ دس اشرفید گودھ میں دانتی اور وہ مزود تھی عظام علیکم انہوں نے جیسی دس اشرفید کی تو کھڑے ہوگئے اور کہا کہ قیمت بہت کم بھی ہے لیکن بیٹا شان بارا لے دیا یہ کہتے مطلب آپ کہتے کہتے باہر نکل گئے اور اس کے بعد جب اللہ رتول عزت نے حضرت مفتوں میں پاک رحمت اللہ تعالی کی بلادت کا وقت قریب آیا ہے تو پھر وہ مجزو بیٹنی رہا ہے اور کہاں کہ ان قریب وہ بیٹا آنے والا ہے اور اس کے بعد جب وہ آپ تشریف لائے ہے یعنی حضرت مفتوں میں پاک کی بلادت بھی تو پاک جس کا بادشاہ ہو جس کے یعنی بارہ سال کے بعد بیٹا ہوا ہو اب اس کی خوشی کی انتہان ہو رہی ہوگی اور بڑی مطلب وہ اللہ اس کے حسول کی شان میں مہتنے سجی اس طرح سے حضرت مفتوں میں پاک رحمت اللہ تعالی کی آمد کا جلچہ ان کی آمد سے پہلے ہی باقیدہ رسول اللہ نے فرمایا اور حضرت سیدنا ابراہیب جو مجزو تھے انہوں نے بھی فرمایا اس کے سوا آپ کے غصر عالم ہونے یعنی اللہ نے جو آپ کو غصیت پر جو فائز فرمایا اور پوری جنیا کے آنگوش ٹھہرے ہو اس حوالے سے بھی بہت ساری بشارتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے عطا فرمائی ہے میں چند باتیں وہ پیش کرتوں جیسے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمن کے آئے کہ حقیقی معنی میں ہمارے بزرگوں کا ایک دوسروں کے ساتھ کے ساتھ تعالی کرنا اور اللہ نے ان لوگوں کے دل میں اسی محفت سے عطا فرمائی کی خاص کر کے اس حاندان کو حاندان مرا ہمارے حرا سے کیا تعالی کیا جو اور عالی حضرت عطا فرمائی تعالی کیا اب اس خانوادے میں اس خانوادے سے مطلب کیا تعلقات رہیں اور کتنی محبتیں رہیں اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں جسے آپ کو تندہ لگائیں گے کہ اللہ تعالی نے ان بزرگوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے درمیان کیسے کیسے پیغامات ہوتا فرمائے اور ان بزرگوں نے اہل سنت اور جماعت کے طبقات کے حوالے سے اکشار فرمائیں جس میں مشہور ہے کہ حضرت عطا فرمائے سے ہیتنا ہوتے ہیں سید شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اشتیا کے مارے ہرہ میں پہنچا اور مخصوص خاندہ برکات کی آپ سے اجازت چاہیے یعنی خاندہ اشرفیہ کی حضر گزریں اور تمہیں پڑھ کے خاندہ اللہ کا فضل دیکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اہل سنت اور جماعت کو دو عالی حضرت عطا فرمائے ایک عالی حضرت اشرفی میاں آتا فرمائے اور ایک عالی حضرت امام احمد بردہ آتا فرمائے یہ ہماری سنین کی حتانیت کی دلیل ہے تو وہ عالی حضرت اشرفی میاں وہ خود مارے ہرہاں دشید پہ گئے اور انہوں نے کچھ اجازت چاہیے تو اشارت سمجھایا صاحب زادہ کبھی وقت نہیں آیا یعنی جب انہوں نے کچھ چیزیں مانگی مارے حضرت سے تو فرمایا کہ اس کا وقت نہیں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گدہ میں واپس آیا اور تھوڑے عرصے کے بعد فرگو نوازش نامہ یعنی پاپہ جاں خط پہنچا اور حضرت نے مجھے قضل فرمایا اور اپنی خاص چیزوں کی مجھے اجازت عطا فرمایا یعنی پہلے خود گئے اور اس کے بعد کہا کہ وقت نہیں آیا اور جب وقت آیا تو حضرت نے سیدنا عالی رسول مارے حویر حضرت اللہ علی نے وہ چیزیں آپ کو عطا فرما اور وضائفِ اشرفی شریف کے بردرجات سے ثابت ہے کہ سلسلہ قادریہ کی اجازت کا حضرت فرمائی اور اس کی بھی یہی وجہ دی کہ ادب ملحوظ خاطر تھا اور خاندانِ برکاتی کی روایت ہے کہ حضرت شاہ عالی رسول نے اپنی مبارک مشت سے یہ وہ محبت کا تکاتہ تھا جس کو دنیا کبھی مطلب سراموش نہیں کر سکتی تو میں جب اللہ کہنے جا رہا ہوں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ عالی رسول مارے حضرت اللہ علی نے اپنی پیچ مبارک یعنی پشت مبارک آپ کی پشت مبارک سے رگر کر فرمایا جو آپ کے جد عالی حضور قوسوس سکلین سے فقیر کو ملا تھا فقیر نے ان کی اولاد یعنی وہ آپ کو حطا فرما دیا یعنی وہ ساری چیزیں نعمتیں جو حضور قوسیٰ پارک کی اللہ تعالیٰ نے اسے مطلع امانت تلی آ رہی تھی وہ ساری کی ساری حضرت سیدنا عالی رسول عالی رحمت اللہ علی نے حضرت سید علی حسین اشرفی جس کو ہم عالی حضرت اشرفی میاں سرکار کہتے ہیں ان کو وہ عطا فرما دیا یہ ان کی محبت کا وہ تقاضہ تھا اور اس کے سوا یہ بھی لکھا ہے کہ خود حضرت سیدنا عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عالی رسول عالی رحمت اللہ علی تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے اور اس وقت حضرت سیدنا عالی رسول عالی رحمت اللہ علی عالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارت فرمائیں اور اشارت فرماتے میں کہا کہ مولانا دہلی جاؤ اور دہلی جا کر آستانہِ محبوبِ الٰہی میں جانا ہا وہاں جسے مولانا علی حسین اشرفی ملیں گے اور اگر وہاں نہ ہو تو جامہ مسجد جانا وہاں مل جائیں گے ان کو بلا کر لیا یہ عالی حضرت سے خود ان کے پیرو مرشد نے اشارت فرمائے تھا کہا انہیں بلا لیو اور جب یہ بات کہیں تو عالی حضرت مارے حضرت سے سفر کر کے دہلی تک صرف اس لئے آئے کہ خانوادہِ محبوبِ سننہ علی رحمہ کے شہزادِ حضرتِ سیند علی اسے اشرفی کو بلا کر مارے حضرت لے جائے اب اس سے پتہ یہ چکتا ہے کہ یہ کتنے محب محب رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے محبوب رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یہ اتنا لنپا جوڑا سفر خود عالی حضرت نے فرمایا عالی حضرت نے عالی حضرت کے لیے اتنا نویل سفر کر کے باقاعدہ دہلی پہنچے اور جیسی دہلی پہنچے تو وہاں جا کر وہاں جنے کے ساتھی عالی حضرت رحمت اللہ نے جیسی آپ کو پیر صاحب کا فرمان دار تو محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علی کے مذہب کو کشیف لے وہاں نہیں ملے اور وہاں کے بات کی خائر کہ آپ مصدق میں موتقیب تھے اور جیسے ہی عالی حضرت اشرفی میاں پر نظر پڑی نے تو زمان سے ایک شیر لکلا اشرفی اے رکتِ آئینہ حسنِ خوبہ ہوں اے نظر کردائے و پروردائے اس سے محبوبہ ہوں یہ شیر عالی حضرت اشرفی میاں کو دیکھ کر یہ آپ نے اشارت فرمایا پھر اس کے بعد عالی حضرت اشرفی میاں کو اپنے شیر یعنی سید آلِ احسنِ مارے لگے ایک ایک نظر پڑی فرمایاں اور اس کے بعد دونوں وہاں سے تشیف لے جانے لگے پر پاس یہ کتاب حجود ہے اور پاکتہ یہ واقعہ میں تقدیب کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے کہ جب جمعہ پسیل سے مارا لکھ لے تو عالی حضرت اشرفی میاں ایک نظر پڑی جب اپنے جھوٹوں کی طرف بڑے یعنی آگے بڑے تو جب چپل کی طرف جھوٹوں کی طرف آگے بڑے تو عالی حضرت احمد احمد تعالیٰ نے خود بڑھ کر ان کے مبارک جھوٹے سے سیدھے کرنا چاہے جیسے مطلب عالی حضرت ان کے جھوٹوں کو سیدھا کرنے لگے تو عالی حضرت اشرفی میاں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ یہ انداز محبت تھا جب یہ محبت کے بتازے تھے تو کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں جب اتنا جملہ ایک شہزادے سے سنانا تو عالی حضرت نے دونوں جھوٹے اٹھا اپنے سر پر رکھا اور کہا اگر میں کچھ بھی ہونا تو یہ بھی آپ کے نانا حضرت حضرت عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں یعنی فورا یہ بات کہہ کر انہوں نے کوئی محبت کا قطازہ پیش کیا آج ہم نے اور آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا تو ہمارے نظروں سے بائی ہوئے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہئے کہ جب بھی بات کریں تو اپنی جبان پر محبت کا بیغام لائیں اور جب محبت کا بیغام لاؤ گئے تو پھر سنیت مضبوط ہو اور ابھی حضرت اُسے مظلومے میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ حق کا اعلان جو صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے کیا تھا اور الحمدللہ خانبادہ اشرفیہ کے بزرگوں نے کرتے ہوئے آئے تھے آج الحمدللہ حضرت شکر اسلام بلطوری مسلمی کی صدارت میں وہ اعلان کے حق کیا گیا اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ حق حق ہے اور بادل بادل ہے یہ حقیقت ہے اس کو لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں کے حقیقت آئی اور ان کا ساتھ دینے کی توفی رکھا فرمائیں تو یہ ان کا محبت کا قضا تھا اور اس کے بعد رشیف لے گئے اور پھر وہ وہی واقعہ بنایاں جو میں نے آپ کو آگے سنایا کہ حضرت ایسی طرح آلِ رسول مارے کے حضرت اللہ علیہ نے وہ چیزیں عطا فرمائیں ایسی ہی اللہ تعالیٰ حضرت نے مارے حضرت کے ساتھ ساتھ خانبادہِ اشرفیہ کے ایک شہزادوں کی محبت کا وہ انام خانبادہِ رسولیہ کو بھی آدھا فرمائیں یعنی خود آدھا حضرت بھی اپنے پیر کے یہاں ہی نہیں بلکہ باقاعدہ خانبادہِ رسولیہ میں یعنی بریلی شریف میں بھی بلکہ سیدنا علیہ حضرت اشرفی میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو باقاعدہ ان کو دعوت دی جاتی ان کو بھلایا جاتا اور جہاں بھی جس وقت بھی وہ تشریف لاتے ہیں تو باقاعدہ آدھا حضرت جیسی شخصیت بھی ان کے احترام کے لئے کھڑی ہو جاتی اور باقاعدہ وہاں آدھا حضرت کی موجود کی میں اگر کسی کا خطاب بھی ہوتا تھا تو خانبادہِ اشرفیہ کے ایک شہزادِ حضرت سے اشرفی میاں کا حضرت ان کی تقریر ہو گئی تھی اور تقریر کا انداز کیا ہوتا تھا بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ یہ دو واقعہ سے ملتے ہیں کہ خاص تک کہ بارمی شریف کے بھوکے پر ایدہِ ملادن نبی کے بھوکے پر جب بھی حضرت کے ایک اگرام ہوتا تو اس وقت اگر ایدہِ ملادن نبی کے خطاب کیلئے کسی کا انتخاب ہوتا تھا تو خانبادہِ اشرفیہ کی اس مضروع حضرت کے آلہ حضرت اشرفی میاں کا انتخاب ہوتا اور جب آلہ حضرت اشرفی میاں تقریر کے لیے کھڑے ہوتا ہے یا بسنت پر بیٹھ جاتے ہیں تو سب کو بیٹھ کر خطاب سنتے ہیں لیکن ایمان نے اس کو محبت آلہ حضرت کھڑے ہو کر ان کی تقریر سننا کرتے ہیں اور جب لوگوں نے یہ بات پوچھی تو باقعہ دار خانبادہ کے مضروعوں نے یعنی خانبادہِ اشرفیہ کے سیخوں مضروعوں نے یہ واقعہ کو بیان کیا کہ آپ کھڑے ہو کر ان کی تقریر کیوں سنتے ہیں تو ایک بیوائیت آپ نے یوں ارشان فرمایا کہ جب یہ شہزادہِ رسول اور سی ایک خطابت پر بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ پڑھتا ہے تو باقعہ دار جب وہ کالا کالا رسول اللہ کہتا ہے اس کی زبان سے جب حضور کا نام آتا ہے تو مجھے ان کے سینے میں رسول اللہ نبھاتے ہیں یعنی میں رسول اللہ کا دیدہ کرتا ہوں اور ایک بیوائیت میں ہے کہ جب وہ کسی رابی کا نام لیتے ہیں یعنی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں اور وہ انہان کہہ کر صحابی کی سنت بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی کا نام لیتے ہیں تو ان کی تائم کے لیے وہ صحابی خود چل کر وہاں موجود ہوتے ہیں تو میں ان کا بھی دیدہ کر لیتا ہوں یہ آلہ حضرت نے اپنی ہگاہے وسیر سے ان کی تقریر کے دوران جب وہاں کھڑے رہنے کی بجا بیان کروائیں اب جب کا شہدادہ کانا کانا رسول اللہ کا بولے اس وقت جب رسول اللہ کا دیدہ ہو اور جب وہ صحابی کی سنت بیان کرے حدیث کی تو صحابی کا دیدہ ہو اب مجھے بتاو ان کی محبت اور قابل کیا رہا ہو کہ جب وہ بولتے ہیں تو رسول اللہ کا دیدہ کرتے ہیں جب وہ ربایت بیان کرتے ہیں سنت پر کرتے ہیں تو وہ صحابہ کا دیدار کرتے ہیں اور یہ دیدار سب کو نہیں ہوتا اس کے لیے پھر امام عشق و محبت کی ذات چاہیے عالی حضرت جیسی محبت چاہیے اور یہ حضرت مفتی آزمہ ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی حضور سرکار قلعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا اور بارہ حضرت شاہ عبو حسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اس خانوانے کے ساتھ عیسائی صلوق رکھا اور آخر تک آپ حضور اظہار میاں ابھی اس وقت حضور شیخ مصران اور مسلمی اور حضور قائد علیلت اور خانوانے شفیہ کے حضرت جلے آئے تو یہ محبتوں کا ایک بہتری تقاضہ رہا جو پاگاہدہ لوگوں کے ساتھ مل جن کر اہل سنت و جمعات یعنی مسئلہ کے علاقے کا کام دیا ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی آپ اس میں دوسروں سے محبت کر کے ایک دوسروں پہ محبت کا بھیار دے کر کے جب اہل سنت و جمعات پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ بات دور نہیں ہوگی انشاءاللہ آنے والی مسئلے ہیں ان مزروں سے واپستہ ہوگی اور ان مزروں کے فضائر سے انشاءاللہ ضرور مالاگار ہوگی اب میں آخری میں جاتے ہیں بہت سکر فرمایش میں آپ کے سامنے خود تو اس قابل نہیں ہوگی لیکن ان کا حکم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ میں کب سے باہر آگیا تھا اور ان کی محبت کا تقاضی میں نے آگیا آپ کے سامنے سنا اور ان کی محبت کا اظہار جو آپ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے آپ کی زبان میں یعنی کجرہ کی لینکوی میں آپ کو نماز کے تعلق سے ایک اہلتی تعلق سے شکر کریں گے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے باروں تو تکوں سے بڑی بیسار دیں کہ نماز پتنی بڑی اہمیت ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ثابق پر آدے کہ میں نماز کو کبھر دیتوں اور نماز کو کبھر دیتوں لیکن حضرت عزیل کی باہت کے مطابق اچھائی کا حکم دینا یہ بھی ایک اچھا کام ہے اس نیت کے ساتھ میں آپ تک کنچھا رہا ہو کہ نماز کی اہمیت کا انتازہ اس بات سے رہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل کروائے یعنی جب جب بھی کوئی احکام نازل ہوا روزے کا ہو حچ کا ہو زکاة کا ہو یا دیگر جو احکام قرآن میں نازل فرمایا ہے تو یہ سارے کے سارے زمین پر یعنی قرآن نازل ہوتا فرشتہ لے کر آتا اور حضور کی بارگاہ میں وہ آیتیں پیش کرتا اور حضور فرد جو ہے اس کو پیغام پہنچا لیکن جب نماز کے تعلق سے فرقوانہ کے نماز دینی ہے تو نماز کے لیے اللہ نے اتنا بڑا امتظام فرمایا اتنا بڑا امتظام فرمایا کہ زمین پر سے اپنے محبوب وہ عرش اسے کی اوپر لا مقا تک بھلایا اور لا مقا پر بھلا کر جب محبوب جانے لگے نا تو جاتے جاتے اللہ رب العزت نے اپنی شاہر نشان اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنی امت کے لیے کچھ تحفے لے کر جائیں اور ان تحفوں میں سب سے پہلا تحفہ رب نے اشان فرمایا اپنی امت کے لیے نماز لے کر جائیں اور یہ نماز کا تحفہ رب نے کیوں دیا تو صاحبے میں اپنے جو نبوت میں اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ حضورت نے پہلے آسمان پر گئے نہ تو فرشتوں کو قیام میں دیکھا دوسرے پر گئے نہ تو رکو میں دیکھا دوسرے پر گئے نہ تو اسے کھڑے ہونے میں مطلب قومہ میں دیکھا پھر کسی کو دیکھا نہ تو زندے میں دیکھا پھر اوپر میں تو کسی کو زندے سے اٹھ کر جلسے میں دیکھا اس طرح یہ ساری حالت کے نماز جس کو ہم آپ مطبعہ کرتے ہیں اور جب اس حالت میں دیکھا اور جب اس حالت میں دیکھانا تو حضورت جاتے جاتے دن میں یہ خیال کرتے جاتے یعنی حضورت کا خیال یہ ہے ارادہ یہ تھا کہ کاش اللہ میری امت پر بھی کوئی اسی عبادت فرض کر دیکھا جو یہ سارے حسمان پر فرشتے مل کر اوطان کر رہا ہے یعنی ہوتا ہے نا آپ تبھی محسوس کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر منصوری سمان میں کسی کا پڑا سکتے ہیں اگر وہ بہتری گاڈی لے 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 تو دوسرے مالدار پہ جب یہ تمندrops ہوتا ہے کہ بھائی آش مالدار پہ بھی گاڈی دینے تو صاحب کوئی مل่ambہ یہ تمند offend لوگو تو تمہیں دعوان ہے تو ہر معنی سے کمنہ آزائی کرے جائے مثالاتوں پر کوئی نے ساراں ساری موکری ملن ہے تنکہ اپنا سمجھنا جو آپ آفرانہ چکرانے ملن ہے تو بہت سمجھنا عوام ہر سو ارادہ کریں نیت کریں پر مارک تمہارا ارادہ کروائیے الگ کو پیچھیں پر رسول اللہ جارے ارادہ کریں ہنہیں یہ جارے ویچار کریں تو اللہ ایمنا ویچارتا صدقاما اللہ قبلہ بدلی دیچے تو حضور اہاں ویچار کیو ہنہیں ویچار کرتا کرتا جائے لامکہ گیا نے تو محبوب نہ ویچار دھارا پرمانے اللہ تعالی رقصتی نہ ہوتے ہیں یہ تو کہ محبوب تمہارا توف ہو لیتا جائے ہنہیں ایم پچاس وقت نہیں نمازہ بھی بلا وقت نہیں نمازہ بھی پچاس پہنے اب وہ پچاس وقت کیوں تھی نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے پھر وہ کم کرنی گئی لیکن اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ محبوب کو دیا تھا نا پچاس کہ پچاس لے کر جاؤں لیکن اللہ کی شان اور اس کی خودرت یہ ہے کہ جب پانچ ہو گئے لینا تو پانچ لے کرتے ہیں حضور پلٹ رہے نا تو انہوں نے فرمائے محبوب دیا تھا پچاس لے کر جا رہے ہو آخر میں پانچ لیکن اپنی امت سے یوں کہنا کہ اگر پانچ بھی پڑھیں گے نا تو پچاس کا ثواب ہی باقی رہے یعنی جو دے دیا تھا نا ہرٹنے ہیں اب اس میں وہ ثواب نے کمی نہیں کرے گا وہ اب ہم اور آپ کو تندازہ لگائیں کہ وہ عرش سے بھی اوپر کا توفہ ہے عرش کے اوپر کی بات نہیں کرنا وہاں بھی بات کرنا ہوں جب اوپر کا لنز بھی پھیلنی ہے مطلب وہ تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ اللہ کے لیے اوپر کا لنز بھی نہیں اس لئے ہم لوگ اوپر والا نہیں بول سکتے ہیں اللہ کے بارے میں کچھ لوگ اوپر والا جاتا ہے ایسا لنزہ آپ نہ بولے اس لئے کہ اللہ کے لیے کوئی ضد یا کوئی جگہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لئے احتیاط برتنا چاہیے جب بھی اللہ کی بات آئے تو ہمارے مصروفوں نے تو یہاں رکھا حالانکہ یہ بھی ان لوگوں سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن یہ احتیاط برتنا چاہیے ہمارے مصروفوں نے لکھا ہے کہ جذب پر کرتنا ہے تو وہ اشارہ بٹھتے ہیں تو ایسا اشارے سے بھی مماریت کر دی گئے تو اس انداز میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے لان مقر میں بولا کر لان مقر میں یہ بولا کر حرصتی کا دعفہ دیا اور اس قفے میں اتنے بڑے وعدے فرمائیں اتنے بڑے وعدے فرمائیں کہ حضرت شیر سعادی جیسا عصیم درویش جب اپنے اشار میں نماز کی فضیلت بیان کرتا ہے تو پھر وہ یوں کہتا ہے کہ ایامت کے دین سب سے پہلا سوال اگر کسی کے تعلق سے ہوگا اگر کسی بھی منصف اگر کوئی فائزن ہے تو نماز سے لوگ کا طرح ہے اور آخر کار یہ اتنی بھی ضد و خالی کا سبب ہے کہ ہم دنیا کے ہر وہ چیز جس کو ہم پانا چاہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ملتی کیوں نہیں ہے لیکن یہ نہ ملنے کا سبب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے وہ تعلق جو اللہ سے قائم کرنے کے لئے حضور کے عطا فرمایا اس تعلق ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور وہ تعلق کے نماز اب اس سے بڑھتا ہم تو کیا کہہ سکتا ہو کہ ہمارے مزرکوں نے تو نمازیں پھریئے ہیں نمازیں اس کا حضرت مولائی قائناہ حضرت مولائی قیناہ حضرت مولائی قائناہ حضرت مولائی قائناہ حضرت مولائی قصنامی اور اس کے زباب بڑے بڑے صدرکوں کی عبایتیں یہ ملتی ہے کہ حضرت رابیہ بسری جو جنویشن آنداز میں زندگی گزارنے والی اس خاتون سے بھی یہ باتیں کہیں گئی تھی تو یہ ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کائنا سے کہ آپ نے اپنے اپنے رکھوں دیتا ہے یعنی یہ جنویشن کا ہے اور جب یہ جنویشن پینا تو آپ کو دندہ دل رہے ہیں کہ مولا کائنا تو یہ اطلاق کا یہ اشار ہے کہ علی جب پہلا سجدہ کرتا ہے کوئی دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے مولا کی تجلی کا دیدار نہیں کرتا یعنی یہ اس بات کی نشان نہیں ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور اس کے دیدار کی تمنہ کے لیے ان مزرگوں نے سجدے کیے اور ان سجدوں میں انہوں نے خدا کی تجلیوں کا دیدار بھی فبایا اس لیے حضرت ایمہ میں آسد علی اللہ تعالیٰ کے خانق سے مشہور ہے کہ آپ کو تو نماز پڑھتے ہیں اپنی چھت پر یاد بھائی میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں یاد بھائی میں مزرگ ہوتے ہیں تو آپ نے تھا آپ کے مثال کے بعد لوگوں کے بچے ایک دوسروں سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ فلاہ مہن پر تو ایک درست دکتا تھا یا ستون دکتا تھا وہ کہاں لیا یعنی وہ بنارہ بناؤ کرتا یا وہ پیلور کہاں لیا تو لوگ کہتے تھے کہ وہ ستون یا پیلور نہیں تھا وہ رات میں کھڑے ہو کر پوری رات امام آسد علی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کرتے تھے وہ کھڑ تھے یعنی ان کے مثال کے بعد وہ کیوں مثال دیتے تھے اور آپ نے پوری پوری راتیں دو دو ارکاتوں میں ہر بزر کو آپ دیکھو انہوں نے نفل نماز سے اتنی محبت کی ہے ہماری اور آپ کی کیشیت یہ ہے کہ ہم فرض چھوڑ رہے ہیں اور فرض کا چھوڑنا میں کبھی کبھی سیجد نمیل خادری صاحب کو سنتا ہوں انہوں نے ایک قدرین میں یہ بار کہی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی سننے کا مطابق لئے تو آپ اس کو ضرور شکریہ یہ ایک قدرین ہے اس میں انہوں نے کہا ہے حضور کو اسے پاک فرماتے ہیں کہ جب تم سے نفل چھوڑنے لگے تو اب یہ احساس ضرور کر لینا کہ اب تم سے سنتیں بھی چھوڑنے لگیں گی اور جب سنتیں چھوڑنے لگیں تو یہ احساس کر لینا کہ اب تم سے واجب بھی چھوڑے گا اور جب واجب بھی چھوڑنے پر مطلب نمس آمانہ ہو جائیں تو اب تمہارے فرض بھی چھوڑیں گے اور فرمایا جس دن فرض بھی چھوڑ جائیں اور تمہارے جن پر کوئی چیز اثر کارک نہ ہو تو فرمایا اب اپنے ایمان کا احتساب کرنا ہو اب تمہارا ایمان کی رخصت ہو سکتا ہے یعنی یہ اپنے درمہ کے اونے تلقیب دلائی نماز اب ہم اور آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وراغ کی بیش شمار نمازیں جو سائے ہوگی اب حضور غریب نماز پرماتے ہیں نبی عطاق ایک قیامت کے دیکھ پچاس مقامات پر سوال ہوگا پچاسوں مقامات اس پچاس مقامات سے تین سوالات کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ پہلا سوال ہر کہلے محشر سے ایمان کے تعلق سے ہوگا قریب نماز پرماتے ہیں کہ پہلا جب ایمان کے بارے میں سوال ہوگا آخر وہ ایمان یعنی محبتِ رسول میں آخر کامل لکھلا ہو محبتِ ادھر ہی میں کامل لکھلا جو صفتِ ایمانِ مجمل اور مفصل میں بیان ہیں یہ ایمانیہ کے حصے نہ کر وہ کامل لکھلا تو خلیب نماز فرماتے ہیں دوسرا صبح ہوگا اگر وہ ان کے معاملات میں کامل نہیں لکھلا تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اٹھا کر اسے جہنم میں ڈاب دیا تھا کہ اسے کوئی سوال جو ہوتی یہ ایمان ہے دوسرے کے بارے میں فرماتے ہیں دوسرا صبح اسے نماز کے قانل سے ہوگا ایمان کے بارے میں ڈائریکٹ دوسرا صبح نماز کے قانل سے ہوگا آپ فرماتے ہیں اگر اس کے فرائز مکمل لکھلے یا اگر کمی ہوگی تو اس کے نوافل میں مطلب قسرت ہوگی تو اس کا بدلہ نعمل بدل بنا کر اس کا حساب جوڑا جائے گا آپ اتنے نفل پڑھتے ہیں تو یہ فرائز کے برابر ہوگی کی نہیں اس لئے حضیث پاک ناثر سنا ہوگا کہ رمضان میں یہ 20 سرکات کرتے ہیں ترابی کی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے اب ہمارے یاد کو کمزور ہی ہے لے کہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ دو تین ترابی چلی جاتے ہیں اور کوئی پوچھے نا کہ لگ سر ترابی مانتا آپ کو لیکن بلانا موٹی کو بھی ترابی چالتا ہے تو یامان سے چالتا ہے یہ ہمارا بجان کرتے ہیں یعنی اب لوگ آخری نماز ہیں یعنی آخری عشرے میں ترابی پڑھنے کے لئے یہ ہمارا بجان کرتے ہیں لیکن یہ 20 ترابی کی حکمت میں یہ بھی ہے کہ حضور سبتالی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے کے 200 سمانے کے بعد حالانکہ ترابی ترابی ہے لیکن 20 سرکار جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فاروق عظم کے دور میں بات آئیدہ شروع ہو چکے ہیں لیکن یہ 20 سرکار کی حکمت کا اقاضی یہ بتا رہا ہے کہ جسے دین بر میں دو سجر کی چار زہر کی آپ ان چار پانچوں نمازوں کی فرد اور باجیس کو جوڑنے تو بھی سکتا اور یہ جب تک لندہ عذابی کرے گا یعنی اب چھوڑ گئی تو قضا کرے گا یہ جب تک قضا نہیں کر لے گا تب تب اس کے نامائے آمار میں پوری نہیں ہوگی اب اللہ کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خرم ہوا کہ ترابی کی نماز جو ہمارے بجرگوں نے اور حسول اللہ کے زمانے سے خاص کر کے فاروق عظم نے جب اس کی بات جمعات نماز کی قصدی دے کر ہمارے اور آپ کے پیچھ اتا فرمائی نا تو کم از کم ماہ رمزان کا ایک نیکی کا خواہ ستر گناہ اب ستر گناہ کے حساب سے ایک نفق کا نماز فرد کے برابر اور ایک فرد کا سواہ شتر فرد کے برابر کر کے اللہ نے جو خواہ بتا فرمائے نا اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر فرد میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ یہ رمزان کی نمازیں جوڑ دے گا یعنی یہ رمزان کی ترابی جوڑ دے گا اور ترابی جوڑ کر امت کو جو بخشنگ کا بہان ہے ڈھوڑے گا نا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس کی رحمت جو بہانہ کلاش کرے گی تو یہ اس میں حکمت ہے اور اس حکمت کے پتاز ہے قریب نباز فرماتے کہہ کر نفل جوڑے گئے اور پھر بھی اگر مکمل نہ ہوئی فرض تو قریب نباز فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اٹھا کر پھر کوئی سوال نہیں ہوگا یعنی اس کے معاملات میں سوالات نہیں ہوں گے یعنی واقعی جا اس کو سزا بھی جہنمی میں گان دیا جایا گا یہ دوسرا آپچان ہے اور کسے آپچان پر آخری میں فرماتے ہیں کسے کہ مولانا آپ نے اپنے بھی بیان آیا ہے ایک بیان آیا کبیرہ گناہ کے حوالے سے اس لیے دوسرا آپچان پر آخری میں فرماتے ہیں یعنی اس کو سوالاتے ہیں کہ کاش ہر سنی اس بیان کو سن لے اور سننے کے بعد اگر اس سنن کے حوالے سے پروفیسوں میں مڑ جائیں تو انشاءاللہ دن میں جور نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حیبت خسام ہوگی ہماری حیبت ختم نہیں ہوگی ہے ہم نے خود ہی ختم کر لیے اگر وہ حیبت کے اسباب آج بھی پیدا ہو جائیں تو پھر وہ بھنگار وہ عزت کو آقوں پھر آ سکتی ہے اور وہ حیبت اور وہ رو پر تب تب واپس آ سکتا ہے اس میں یہ بات بری نماز فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر کا صبح لوگا کہ رسول اللہ کی کسی بھی سنت کو نے زندہ کی اب وہ سنتوں کے حوالے سے ہماری اور آپ کی اکثریت جو سنت و اپ واجب کے طور پر حضرت شیخ عبدالحق حدیث تحمیر رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کو خود لکھا ہے اور حضرت احمد جلال علیہ وسلم امجد کے خود اللہ علیہ وسلم انوارت بیان میں حدیث بیان کرنے کے بعد ان کا نفسرہ یعنی تشریف بیان کرتے میں کہ داری ہٹنا یہ سنت موقعدہ ہے لیکن وہ اتن واجب ہے یعنی واجب کے درجے میں یہ سنت موقع داتے ہیں غریب نواز فرماتے ہیں کہ سنت کے حوالے سے حضور کی بارگاہ یہ حدیث کو حدیث کی بارگاہ میں کرا جاتے سوال پوچھا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر وہ سنتوں کے مطالب جو موقع دات ہیں اگر اس میں وہ مکمل نہیں ہوا تو فیر غریب نواز ہوتے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے پر سرشنے پرکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور وہ حضور کی بارگاہ میں اسے سر چھکا کر پڑا ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کی شرمندگی کا عالق کیا ہوگا جس سے تاریر کے سنت بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے کہ اس نے حضور آپ کے ایک بھی سنت سکتا ہے اس لیے آپ کو دور کریں احساس کریں کہ اگر ہم سے کچھ موقع سنتے پر چھوٹ رہی ہونا تو کم از کم حضرت عزیزہ الدین اوڈیہ یا حضرت عزیزہ الدین اوڈیہ تو وہ دعا کر دیں گے کہ اللہ اس وقت تک موقع نہ دینا جب تک کہ میں میرے محکوب کی ساری سنت پر ادا رہا یعنی ساری سنتوں پر حامل نہ ہوتا اب اس معاملے میں میں آسان بات بتا دیں گے آپ کو یہ آجی سے موقع مجھا کیسے جیسے آپ کی سونے جائیں گے جیسے مستر پر آپ لیٹے گے سب کے لیٹے گا لیکن بہتری طریقہ یہ ہے کہ یہ سیدھا آنے وہ سب کے نیچے رہے اور کیپلا کی طرف تو تب چہرہ رہے اس انداز میں سیدھے پہلو پر آپ آپ اگر لیٹے گئے تو یہ بھی بہتری طریقہ ہے اور یہ بھی حضور کی سنہ پر دکھار اور آنا آنے کا دردہ آئی تھا کہ آپ دونوں ہاتھ سے کر کے مطب یہ ہے پیش سوپر کر کے مطب سوتے اور اوپر سے اگر کوئی دیکھ لینا تو ایسا لگتا ہے جیسے لفظ محمد لکھا ہوئا یعنی اس انداز میں سونی کی شکل بناتے ہیں تو اس انداز میں آگ سے ہی یہ کوشش کرنا کیونکہ کبھی کبھی ان سنتی ایسی ہے جس کی شروعات کرنے سے اللہ پھر بڑی بڑی سنت و پرامل کی توفیر نطاف رہا ہے تو سب سے پہلے سنت یہ بھی اپنے اس میں رکھ لیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز دینا وہ تمام عامل میں سب سے افضل ہے اور اگر کوئی رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو زکاة بھی دیتا ہو حج بھی کرتا ہو لیکن اگر کوئی نماز مکمل نہیں ہے اس کی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چار فرض ایسے ہیں یعنی روزے، زکاة و حج اور نماز یہ چار فرض ایسے ہیں کہ اگر تین اپناتا اور ایک نہ کرتا ہونا تو یہ تین بھی اس کے مفتے مار دی جائیں یہ ایمام گزاری کا اپنا ہے اب ہم سجھ احساس کریں کہ ہم فرض میں کبھی بھی کبھی بیشی کرنے کی خوشش نہ کریں بلکہ جتنا ہوئے سکے فرض قانلیت کے ساتھ ادا کریں اور فرض کے ساتھ جو واجب ہیں اس کو بھی ادا کریں اور اللہ تعفیق دیں تو سنت موکدہ ادا کریں اور سنت موکدہ ادا کرنے کی توفیق میں جائیں اور اللہ تعفیق دیں تو سنت بیر موکدہ اور آفیل گیرا جو بھی کھان ہیں اس کو بھی عطا فرمائیں آپ نے اتنی دیت پر مشکل کا یہاں حاضری تھی اللہ تعالیٰ کی حاضری کو قبول فرمائیں اور مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محلیت مرحبت کے ساتھ یہ جو جلسہ منع کی دعویٰ اللہ تعالیٰ کی بارڈرہ میں قبول فرمائیں اور حضور مختلف سنانی رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضان سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دنیا اور آخرت کی بردت بھی عطا فرمائیں اور قیامت کے دین بھی اللہ رکل عزت حضور سجیلی سرکار مختلف سنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی علامہ میں شامل فرمائیں ان کے جندے طرح اللہ رکل عزت ان سب کو سایہ نصیب فرمائیں اور قیامت کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق ملکات نصیب فرمائیں اور قبر اشت السراء قیامت کی علامہ جو سے اللہ سب کو محفوظ فرمائیں اور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ محمد پاک کے سب کے میں ہم سب کو بار بار سب ہزار بار خج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں اور جو بھی دین حنیف کے لیے علماء مشاہی سعادت قمیدیاں انظیم تحریکیں انکہیں کام کروئی ہیں اللہ رب العزت سب کی عملت اور فوصلوں میں بردت عطا فرمائیں دین پچیس کی راج چھپیس کی ترقی عطا فرمائیں اے اللہ وطول اللہ میں اس کو محبت خادری کر خادری رکھ خادریوں میں اٹھا قدر عبدالخادری قدرت نمہ کے واسطے اور دو جنابیں خادمِ آلے رسول اللہ کر حضرتِ آلے رسولِ مقتداء کے واسطے آمین برحمتی کا